آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میڈیا کا کام کیا ہے میڈیا کا کام ہے دبے کچھلے لوگوں کی آواز بننا اس کو چوتھا استم بولتے ہیں لیکن یہ اپنا کام چھوڑ کر ون سائیڈیڈ اور جھوٹی نیوز دکھا کر صرف نفرت بورا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں جو لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے ہوں گے ضرور ہوں گے پر کیا صرف مسلمانوں میں یہ ایسے لوگ ہیں ہر کمیونٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی جہاں مسلمانوں میں ہیں وہیں دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں بھی ہیں آپ خود دیکھئے یہ جو ہم آپ کو تشویریں دکھا رہے ہیں اس صورت میں یہاں یہ پرجیکٹ بندہا ہے لوگ ڈاؤن کے بابزود یہاں پر چار سے پانچ ہزار مزدور لگاتار آٹھ گھنٹے کام کر رہے ہیں کرونا بھاروس بولتا ہے بولتا ہے سب دوری دوری میں رہو مگر مونسی لوگ سب ایک روم میں دس آدمی کو گھوشا دیتا ہے تب کیسے جائے گا کرونا بھاروس دیسے تو سائٹ میں بولتا ہے دوری دوری میں رہو مگر روم میں ایک ساتھ میں دس آدمی رہنا پڑتا ہے موسیقی موسیقی یہ جین دھرم کے لوگوں کی ویڈیو ہے الگ الگ دھرم الگ الگ جاتیاں الگ الگ ہر چیز اور الگ الگ سب کے بیفکوفی پنے والی چیز ہے ایک دھرم کو پن پوائنٹ کرتے ہو دوسرے دھرم کو پن پوائنٹ نہیں کرتے یہ گلت ہے جو میں آپ کو اب دکھانے جا رہا ہوں نا وہ آپ کے ہوش اڑا دے گا لٹرلی آپ کے ہوش اڑا دے گا آپ اگر 3800 لوگوں سے ڈر رہے تھے تو اتنے سارے لوگ دیکھ کے آپ کا کیا حال ہوگا مجھے سمجھ نہیں آ رہا اندبھک تو تم نہ ایسے اپنی چیئر ویر پکڑ لو سیٹ پکڑ لو کیونکہ تم تو پورے ہلنے والے ہو ابھی تو سب سے پہلے یار دیکھو یہ کلپ اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں اس کلپ کے بارے میں تو دوستو دیکھا آپ نے ایک کلپ اس کلپ میں یہ بتایا جا رہا ہے ڈیوز منٹ کی ایک سٹوری ہے جہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس میں لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ لوگ ہے اس کو بولتے کیا ہے یہ رتھوٹ سووم ہے جو کی آندر پردیش کے ایک گاؤں میں ہوتا ہے اس میں ڈیڑھ لاکھ لوگ کرناٹکا کے تامل نادو کے اور آندر پردیش کے آکے پارٹسپیٹ کرتے ہیں اس بار بھی ایسا ہی ہوا اور یہ رتھوٹ سووم پوری زور شور سے کونسی تارک کو پندرہ مارچ کو کیا گیا جس پندرہ مارچ کے لیے ہم لوگ نظام الدین مرکز اور تبلیغی جماعت کو پانی پی پی کے گالیاں دے رہے ہیں اسی پندرہ تارک کو یہ ڈیڑھ لاکھ لوگوں والا رتھوٹ سووم ہو اب کونسا ایمیون چونپراش کھا کر یہ لوگ آگئے تھے وہاں پر جو اگر یہ لوگ بہار جائیں گے تو کسی کو انفیکٹ نہیں کریں گے کوئی بھی چونپراش کھا کے نہیں اب اگر 3800 لوگ ہمارے دیش کی سرکار کے یا بھارتی جنتہ پارٹی کے یا پھر گودھی میڈیا کے حساب سے اتنے سارے لوگوں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں ایک بوم بن سکتے ہیں تو یہ ڈیڑھ لاکھ لوگ کس لیول کا کس لیول کا آتنگ پھیلائیں گے کس لیول کا انفیکشن پھیلائیں گے ہمارے دیش میں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جو ہمارے دیش کی سرکار ہے جو ICMR ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 400 لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے ایک انفیکٹڈ آدمی تو ڈیڑھ لاکھ لوگ کتنے لوگ کو انفیکٹ کر سکتے ہیں ذرا خود کیلکولیشن کر لیجئے اندوقت تو بڑے تیز ہیں وہ اب تک کیلکولیٹ کر چکے ہوں گے انہوں نے تو 3800 پہ پوری کیلکولیشن بٹھا لی تھی تو اس پہ تو پوری کیلکولیشن ہو ہی چکی ہوگی میڈیا اس کے بارے میں ایک بھی ریپورٹ اور کاتھ نہیں ہے میڈیا کی ایک بھی ریپورٹ آپ کو اس کے بارے میں دکھائے وہیں دوسری طرف ITCell پھر سے آج ITCell کا بھانڈا فورڈ ہو جاتا ہے آپ کے سامنے کہ ITCell صرف وہی خبریں دکھاتا ہے جہاں پر مسلمانوں کو ڈیمنائز کرا جاتا ہے آج ایک تاریخ ایک اپریل دو ہزار بیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس منڈی میں کوئی سوشل دسٹینسگ نہیں ہے یہاں تو آٹھتیوں نے اتنے جام لگا رکھے ہیں یہ چھپیس نمبر آٹھتی گاٹی ہے بیچ روڑ میں کڑی ہے کوئی سوشل دسٹینسگ نہیں ہے سب ایسے ہی مال لے رہے ہیں مجیتوں سے یادہ بھیڑ تو یہ دکوہ منڈی میں ہیں کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سوشل دسٹینسگ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب ایسے ہی مال لے رہے ہیں اس منڈی میں آپ بھاری تعداد میں دیکھ سکتے ہیں لوگ بھولے یا چاہے لوگ ڈاون دو سرے ہاں بھولنگان کرے ہیں یا چاہے اوڑ کے لئے جوہاں ستتہ دیس ہو لے چوئی لیو لوگ بھولی پھولی تکیس یادہ تو چوئی لیو پولیس کرمیوں پر چوئی لیو پولیس کرمیوں سوہ حالت پہ ہو بھی رہی آج ہے ایمیلی بھولی حالت جوئی لیو آپ پولیس نے جیپ پڑھو بھی جیپ جوئی لے جو آپ پولیس نے جیپ آپ دگر بھائی گا وہاں کلمت چاہی لیو آپ ستتہ دیس ہو پڑھو بھولی جو جوئی لے جو جوئی لے جو جوئی لے جو آپ بدا جوئی لے جو آپ پولیس نے لو ہیتنے جو کمہ ہوا رہا جو لوگ ہو چھے کورونا وائرس کے سنکرمنٹ سے پورے دیش میں حالانکہ ساودھانی برتی بھی جا رہی ہے تصویریں جو سامنے آ رہی ہیں دیش کے کئی مندروں کو شردھالو کے لیے بند تک کر دیا گیا ہے سنکرمنٹ سے بچنے کے لیے لوگ خود بھی بھیڑ بھار والی جگہوں پر جانے سے پرہیز کر رہے ہیں لیکن ایودھیا میں شردھالو پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا ہے کورونا کے خطرے کے باوجود یہاں بھاری سنکھیا میں شردھالو امڑ رہے ہیں یہ کوئی آم لوگوں کی بھیڑ نہیں ہے یہاں لگا ہے شردھالو کا تاتہ ہر کوئی اپنے ایشتری دیو کا درشن کرنے کے لیے آتر ہے بھگوان کو پرسات چڑھانے کے لیے مٹھائیوں کی دکانیں سجی ہوئی ہیں بھگوان کو ارپیت کرنے کے لیے فولوں کی دکانیں بھی لگی ہوئی ہیں ہر اور میلے کا ماحول ہے نہ کسی کا ڈر نہ کسی بیماری کا خوف سب کے من میں صرف بھگوان کا درشن کرنے کی ہی ایک چھا ہے یہ تصفیریں رام لیلا کے نگری آیودیا کی ہیں جہاں رو جانہ بھاری سنکھیا میں بھکت امڑ رہے ہیں یہ حال تب ہے جبکہ پورے دیش میں کرونا وائرس کے سنکرملہ کو دیکھتے ہوئے کافی سترکتہ بڑھتی جا رہی ہے اور دکھاؤں نہ جانے کتنے ویڈیو آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں صرف ایک کمیونٹی کے لوگ رول کو توڑتے ہوئے نظر آئیں گے اب آپ کیا بولیں گے کیا ان سب ویڈیو کی بنیاد پر پوری قوم کو دیش ٹھہرائیں گے کیا کسی کی نادانی کی وجہ سے آپ پوری ہندو کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں گے یہ بولیں گے کہ ہندو انڈیا میں کرونا پھیلا رہا ہے نہیں نا اور اگر کوئی ایسا بولے گا تو آپ کو تکلیف ہوئی جی ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کرونا جہاد کرونا بم دھرم کے نام پہ ادھرم جیسے الفاظ بنا کر پوری مسلم کمیونٹی کو بلیم کرتا ہے یا ایک پوری سنسا کو بلیم کرتا ہے جیسے آپ انسان ہیں ویسے سب انسان ہیں کوئی نیوز کو ہندو مسلمان بن کر مت دیکھئے انسان بن کر دیکھئے اور اس قسم کے نفرت پھیلانے والے میسیج جب آپ کے پاس آئیں تو الٹا بھیجنے والے سے پوچھئے کہ اس کے پھیلانے کا مقصد کیا ہے کیا قرآنہ اس سے بھاگے گا یا رک جائے گا نہیں تو بجائے اس قسم کے کلیپ بنانے کے ہم ڈائریک اس بھائی کو اس بیماری کی گم گھرتا سمجھائیں ہندو مسلمان کی مسجدوں کی ویڈیو بنا رہا ہے مسلمان ہندو مندروں کی ویڈیو بنا رہا ہے ملے گا کیا اس سے کچھ بھی نہیں صرف نفرت تھیلے گی دوریاں بڑھے گی ہر دھرم میں کچھ سنکی ہوتے ہیں نہیں سمجھائیں گے تو پھر پولیس تو ہی سمجھانے کے لئے اور میں بولتا ہوں کہ اس طرح ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو شیئر کر کے ہم کیسے دیش کی سیوہ کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھیں جو گریب ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے جن کے گھر فاقہ چل رہا ہے ان تک راشن پہنچائیں جب آدمی کرنے والے کام نہیں کرتا تو اس کا ٹائم نہ کرنے والے کاموں میں ہی ویسٹ ہوتا ہے تاکہ وہ فالتو کاموں کے لئے اپنا ٹائم نکالے میری آپ سب سے مودبانہ گزارش ہے کہ نفرت پھیلانے والوں کو وہیں روک دیجئے اور سمجھائیے آئیے آپس میں مل جل کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لئے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوں اور جو میڈیا اس قسم کی جھوٹی باتیں پھیلاتی ہے ان کو دیکھنا ہی بن کر رہے ہیں اپناکس ان کو کھیلنے نہ دیں آپ نے خود سنا کہ اس اینکر کی زبانی کہ کس طرح یہ چینل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نیوز چلاتے ہیں میں نے تو سالوں سے اس قسم کے نیوز چینل کو دیکھنا چھوڑ دیا ہوں کہ یہ نیوز نہیں دکھاتی یہ صرف نفرت پھیلانے کا کام کرتی ہے اور دیماغ کو گندہ کرتی ہے یہاں میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سب کے سب نیوز اینکر ایک جیسے نہیں ہیں جہاں ایک طرف ایسی جھوٹی خبریں چلانے والے نیوز چینل ہیں وہیں کچھ ایسے بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں جو بھلے ہی ہندو ہیں پر انسانیت کو سامنے رکھ کر ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ ان ساری ڈرامے بازی کا حصہ نہیں بنتے بلکہ وہ اس کے اگینس میں سچائی سامنے راتے ہیں نمسکر حمدہ بار خدرات سکرپیش باٹیا موڈی موڈی جی کی آس پاس گھومنے والے پیر پترکاروں یہ موڈی اور امید شاہ موڈی کے لیے موڈی کے لیے میری طرح کھلے میدان میں آؤ ان کی گلتیاں نکالو موڈی جی موڈی جی آپ چوبیس پروری کو ٹرمپ کو کیوں بلایا آپ نے کینسل کیوں نہیں کیا دیش میں کورونا تھا آپ کو کی بلا کا کینسل کرنی لاکھوں کی بھیل کیوں موڈی کی وہ سوال آپ میں پوچھنے کی عمت نہیں ہے کیونکہ آگے سے ہوں پیچھے سے ہوں ہو جاؤ گے اور آپ نے اور آپ کے منوشتیواری نے ہمارے دھرمستانوں میں صرف ہمارے دھرمستانوں میں صرف سو دو سو ہزار آدمی ملیں گے ہندو کے دھرمستان سے بھی ملیں گے مسلم کے بھی ملیں گے سب جگہ سے ملیں گے اس کا کارن ہے پاگلوں راجلیتی کے دلالوں اس کا کارن یہ ہے کہ ہمارے مندر مسجد گرجا گھر گروہ دوارے کبھی بند رہویں اور وہاں چوبی سو گھنٹے لوگوں کی بھیڑ بنی رہتی ہے یہ جانتے ہو دیماغ کے باہر بات ہے تمہارے ٹوئیوں میں بھی پچاس سو آدمی نوکری کرتے ہیں ایسے مندر مسجد کے نباو کے لیے بھی سو دو پانسو آدمی رہتے ہیں ان کے سادو سنت رہتے ہیں ایسے بھی دو سو پانسو ہجار آدمی ہو جاتے ہیں ہمارے 12 جوتی لگ 52 سکتی پیٹ ماں بھی گھوموں اکل کے اندوں دیش کے دشمنوں آپ کو پتہ چلے ایک کشیو خوٹہ غلط لے کے آ جاتے ہو اور ٹی بی پر ایسی چرچہ کرتے ہو تیریس تاریخ کی سیوڑات کی سپت کیوں لینے دی آپ لوگوں کو موڈی جی کو کیوں نہیں بولا ابھی سرکار نہیں بناو سرکار بنانے کا ٹائم نہیں ہے کرونا سے لڑنے کا ٹائم ہے آپ میں طاقت نہیں ہے ہمت نہیں ہے آپ پترکار نہیں ہو دلال ہو دلال اور دیش کے دشمنوں جو لوگ یہ گندہ کام کر رہے ہیں ان کو میں بولتا ہوں یہ کیا ہے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہو اور دیکھو جو لوگوں نے پہلے بڑے بڑے نیتہ ہونے دیا ان کے داماد مسلم ہی ہیں یہ کرم آپ کو یہاں ہی بھگتنا ہے اتنا دھیان رکھنا اور موڈی شاہ پہ جتنا بھی ناچو گے مل جائیں گے بیسے ابھی جیب میں پھر ایک ریڈ پڑے گی پھر ایک غلطی کرو گے پھر یہ پبلک تمہیں سبق سکھائے گی آنے والے سمائے میں دیکھنا گندہ کام کسی کا چلتہ نہیں ہے اتنا سوچو کہ ہمارے دیش کی جو سنسکروتی ہے اس میں لوگ اکٹھے ہی بیٹھتے ہیں ہمارے موڈی جی نے لوگ ڈاون کروایا لوگ آج بھی سوسائٹیوں میں کرتے ہیں جانے کا جائے کیا تھا پر ساتھ میں یہ بھی تو بول دیں چوبیس تاریخ کو ٹرمپ کو بھلا کر لاکھوں کی بھیل کی بھی بھی اس کے کارم کتنے آج بھی مریں گے اور ہائیوے پہ جو آج بھی 20-30 لاکھ لوگ چلتے جا رہے ہیں ان کا کیا ہوتا یہ سرکار کی فیلیورتہ دکھاؤ آپ میں ہکمت نہیں ہے نہ مرد لوگ ہو آپ اس کے لئے آپ کو دیش دروہی ہم کہہ سکتے ہیں ایسی وچار دھراوالے جو بنے ہیں پترکار پیشے سے اور کرتے ہیں غلامی اور دلالی کیا آپ کے ویڈیو بنا دیئے ہیں آپ کے ویڈیو بنا دیئے ہیں یہ لوگوں نے کیا آپ کو یہ اگلی پہ نچا رہے ہیں کیا آپ کی مجبوری ہے کتنے اندر سے کتنے بھگ چکے ہو کمینوں کتنے بھگ چکے ہو بھروان تمہیں کتنے بھگ چکے ہو کتنے بھگ چکے ہو ہم میں موسیقی